ابھی گیجر کا سیزن چالو ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کی اس کو کیسے ہم لگاتے ہیں یہ پچاس لیٹر کا گیجر ہے ہیویلز کمپنی کا ہے اور آپ کو اس کو لگانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کیسے لگتا ہے سارا پروسس اس ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے یہاں پہ یہ سارا اس کا دیا ہوا ہے پچاس لیٹر دوسر تیس بولٹ ایمپیئر سارا اس میں دیا ہوا ہے اس کے اندر کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا دیا ہے سب سے پہلے کنیکشن پائپ دیا ہے دوسرا نمبر اس میں فاسنر بھی ہونا چاہیے بارے ایم ایم کا فاسنر بھی ہونا چاہیے تو اس کو ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں فاسنر دیا ہے یا نہیں تو یہاں پہ فاسنر بھی دے دیا ہے اس میں اور آپ کو میں سب سے پہلے یہاں رکھ دیتا ہوں رکھ کے اس کا میں یہ ہول ہے جس میں فاسنر لگے گا اس ہول کو میں ناپ لیتا ہوں اور یہاں پہ یہ لگنے والا ہے انگل کرک یہاں پہ بود سارا یہاں پہ پوائنٹ ہے یہاں نیچے سے ناپ لیتے ہیں ہائٹ اور پھر آپ کو سائیڈ سے ناپ لیتے ہیں اور بیج کا سینٹر ہم ناپ لیتے ہیں اسی طرح جتنا ہمیں اوپر سے چھوڑنا ہے ہم چھ انچی چار انچی چھوڑ کے اس کے بعد سائیڈ سے ہمیں کتنا چھوڑنا ہے اتنا چھوڑ کے ہم جو ہے اس کا ناپ لے کے اور یہاں پہ مارکنگ کر دیں گے بلکل لیبل کا بھی ضرورت یہاں پڑے گا سپیٹ لیبل کا سپیٹ لیبل رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ٹیپ سے مارکنگ کر کے یہاں پہ ہم مارکنگ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو بھی پروسس ہے آپ ویڈیو میں بنے رہیے گا آپ کو سارا چیز مل جائے گا تو یہاں پہ ہو رہا ہے ڈریل ہونے کے بعد آپ کو فاسنر کسا جائے گا اس کے بعد کا پروسس میں دکھاؤں گا تو یہ دیکھئے الہنگ کی فاسنر ہے اور اسی پہ جو ہے پچاس لٹر کا گیجر ہینگنگ ہونے والا ہے یعنی لگنے والا ہے تو یہاں پہ ہم یہ لگا دیئے ہیں فاسنر اور اس کو فول ٹائٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا لوج رہے گا تو گیجر گرنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو اس لئے جو بھی کریں فول ٹائٹ کریں گیجر سے کہ فاسنر سے کوئی آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے نہیں تو یہ گیر بھی سکتا ہے تو یہاں پہ انگل بالب کس رہا ہے اور ہو گیا انگل بالب اس کے بعد انلیٹ کس دے آؤٹلیٹ کو چھوڑ دے آؤٹلیٹ سے جب تک پانی نہیں گرے گا تب تک آپ نہ کسیں لال والے میں جب تک پانی آپ گرا لے پہلے لال والے میں اس کے بعد ہی پورا دونوں پائپ کسیں نہیں تو کیا ہوتا ہے جب ہم دونوں پائپ کس دیتے ہیں تو اس کا ایئر نہیں نکل پاتا ہے جس کے چلتے اس میں ایٹومیٹک سسٹم دیا ہوتا ہے اور یہ گیجر کو بند کر دیتا ہے تھرمو ایسٹیٹ ہوتا ہے اور جو ہے پرسانی ہوتا ہے کسٹمر کو یا پلمبر جو نہیں جانتے ہیں ان کو تو اور زیادہ پرسانی ہو جاتا ہے کہ ایک ہی کام کو دو بر کرنا ہوتا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہر ایمیش ٹی پہ ہیں تو چینلر کو سسکرائب کر لیجئے گا اگر ہم پلمبر پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پیچ پہ تو ہم پلمبر کو فلو کر لیجئے گا تو مجھے آسا ہے کہ آپ گیجر لگانا سیکھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کے مادھیم سے تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو نئی نئی جنکاری دیتا رہوں اور آپ ہمارے چینل پہ بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا پیار اسی طرح دیتے رہیے گا تو پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے تو دھنے بات پرنام آپ سبی کو تو دھنے بات دوستو ٹھینکی